کہ بھائی اگر آپ کو گیم کھیل نہیں تھی ورلڈ کپ جیتنا تھا تو صحیح طریقے سے جیتے نا اس طرح ورلڈ کپ زنیل ہو کے ورلڈ کپ جیتنے کا کیا فائدہ ہے ایک بات پھر سے سواگتہان نے یہ ویڈیو اور بات کریں گے پاکستانی نیو چینل کیا کہتا ہے انڈیا یہ ورلڈ کپ جیت رہا ہے اس کے بارے میں اور کیا کچھ ایجنڈا چل رہا ہے پاکستان میں کس سوچ سے پاکستان بہتا ہے ورلڈ کپ دیکھتا ہے اور ان کی کیا کچھ رائی ہے اس کو دیکھے یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہی میں نے پاکستانی بہت بڑیا نیو چینل ہے اپیکس سپورٹ یہاں پہ ایک ڈیویٹ چلتی میں نے دیکھا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں ان لوگوں کی کیا سوچ ہے بھائی اگر آپ کو گیم کھیل نہیں تھی ورلڈ کپ جیتنا تھا تو صحیح طریقے سے جیتے نا اس طرح ورلڈ کپ زنیل ہو کے ورلڈ کپ جیتنے کا کیا فائدہ ہے اس سے تو بہتر ہے کہ انڈیا ٹروفی اٹھائے اور اپنے گھر میں ویسے ہی لے جائے یار ویسے انڈیا کے لیے انڈین کرکٹ بورڈ کے لیے انڈین کرکٹ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنی زبردست ٹیم ہو اتنے اچھے بیکٹرز ہو ڈوب کے ورلڈ کپ جیتنا ہے جدی انڈیا جلی لو کے ورلڈ کپ جیت رہا ہے تو بھئیہ پھر پاکستان جو ہارا تھا وہ کیا تھا یہ جلی لونا ہے دس کے دس گیم جیت کے ورلڈ کپ فائنل کھیلنا اتنی زبردستین کے ساتھ میں پھر جیدی اسی کو جلی لونا بولتے ہیں تو بھئیہ پھر پاکستان داؤس کو کیا آوار دیں کیا دے تم لوگوں کو بول رہے کہ ٹروپی تم اٹھا کے گھر لے جاؤنا اب جب انگور ہاتھ نہ لگے تو کھٹے یہ اب تم بولو ہم ٹروپی گھر لے جائے ایسے لے جائے یا ویسے لے جائے اب یہ دکھ پیڑا تمہاری ختم نہیں ہوگی کیونکہ تم اس ٹروپی کو دور سے دیکھنے لائق نہیں رہے بہت دور دور تک تمہاری نگائے نہیں جائے کیونکہ آنے کا ویجا بھی نہیں لگنے والا نا کہیں ٹروپی دیکھنے آپ ہی جب وہ بھی ویجا ہی ختم ہے تو سوچو بھی مت رہنے دو اتنے اچھے بولرز فاسٹ بولرز سپنرز مگر اس کے باوجود آپ بیمانی کریں چیٹنگ کریں دھاندلی کریں گیم کے ساتھ ویسے افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس بات پر یہ جو خبر اب سامنے آ رہی ہے کہ جی جو نیوزلینڈ ورسز انگلینڈ سیمی فائنل ہے اس میں جس پچ کا انتخاب کیا گیا تھا یہ گیم اس پچ پر نہیں ہو رہی ہے یعنی آئی سی سی کے کنسلٹنٹ ہے ایٹکنسنس اتنی بڑیہ پچ اتنے بڑیہ گیند بات بلے بات اور اسپین اس کے بعد میں بھی تم دھاندلی چٹنگ کر کے جیتو اے بھئیہ اب تمہارا یہ جو ہونا اور دھونا مجھے لگتا نہیں اگلے چہار سال ختم ہونے والا ہے کیونکہ جو جیت رہا ہے اسے پتا ہے اور جو کھیل رہے اسے پتا ہے تم لوگ کھیلے نہیں تمہیں کیا ہی پتا کہ داندلی کیا ہوتی ہے اور ہم جیت رہے ہیں ہمیں پتا ہے کیسے جیت رہے ہیں تم لوگ جو جیتے ایک میچ جس میں بابر نے تمہیں جیتا دیا وہ تم کھیلے تھے پھر اس میں بھی داندلی ہوئی نا ڈاپورت لویس نیم بھی داندلی سے جیتے اگرمائز تم تو اس ورلڈ کپ میں ایک میچ جیت نے لائے گئے تھے انڈیا کے ٹیم جیتنی اچھی ہے ویسا کھیل رہے ہیں تمہارے رونے دھونے اور ناٹک کرنے سے کتا ہی کچھ نہیں ہونا پالا کیونکہ جیت ہم رہے ہیں خوشی ہمیں ہے تمہار رہے اور کھیل نہیں رہے ویلڈ کپ میں نہیں ہوں اس کا دکھ تمہیں بڑیا دکھی دکھ مناؤ بس یہ الٹے سیدھی باتیں نہ کرو کتا ہی دل اس میں دل گواہی نہیں دیتا کہ تمہاری باتیں سمیں افسوس وہ یہ کہتے ہیں کہ فریش پچ پر یہ گیم ہونی چاہیے تھی اور جس کا بتایا گیا تھا باقاعدہ طور پر کیونکہ اس کا ایک پراسس ہے کہ ورلڈ کپ کی آئی سی سی کی جتنے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں جتنی گیمز ہوتی ہیں اس کے لیے پچز جو ہیں وہ ایسے ایسے تیار نہیں کی جاتی کہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو پی سی بھی کہہ کہ ہماری مر جی کی پچز تیار ہوں گی کیونکہ پھر ہمارے پلیئرز نہیں یہاں پہ کھیلنا ہے تو ان کو فائدہ ہو ایسا نہیں ہوتا نیوٹرل پچز ہوتی ہیں جس سے دونوں ٹیموں کو ایک جیسا ایڈوانٹیج بھی ہو ایک ہی جیسا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو مگر انڈیا میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں یہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو انڈیا کہتا ہے انڈیا کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے کہ جی ورلڈ کپ کیونکہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو پھر یہاں پر پچز بھی ہماری مرضی کی ہوں گی باقی تو سارا کچھ ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی کے لوگ بول رہے ہیں کہ انڈیا نے یوز پچھ لیا اور پھر پچھ پہ ہونا تھا تو یہ آئی سی سی کی بات تم نے پوری سنی نہیں آئی سی سی بولتا ہے جس کا ہوم ایڈوانٹیج لینا چاہے لے سکتے ہیں وہ روٹیشنل پچھ کا سسٹم ہوتا ہے آپ پچھ یوز پچھ بھی یوز لے سکتے ہو یہ آئی سی سی نے بھی کہا ہے اس کے لئے لیے آپ کو تھوڑا پڑھنے کی ضرورت ہے پہلے آپ تھوڑا پڑھائی کا دھان دے پڑھو گی تب ہی میں کوئی لگتا ہے آئی سی سی انگلیس میں لکھتا ہوں اور آپ کو تھوڑا اردو کا نولج ہے یا ہو سکتا ہے ہنڈی کا نولج ہے اس لئے پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے کرپا وہاں سے روپی گئی باقی آئی سی سی کو ہم بھی جانتے ہیں اور ہم نے بھی پڑھا ہے آئی سی کو کوئی یسیو نہیں ہے نیوز لےڈ کو کوئی یسیو نہیں ہے نہ ہی آشکلہ کو کوئی یسیو ہے نہ ہی افریکہ کو اس ورلڈ کپ میں کھیلنے والی ہر ایک ٹیم کو سیٹیسفیکیشن ہے شیوائے آپ کے کیا ہی کر سکتے ہیں آپ کا یہ آپ ہی بتائے باقی ہمیں تو کچھ آپ کا راستہ دیکھنی رہا ہے آپ لوگوں کو ہمارے سے ایسیو نہیں ہوا تو ہماری بریانی سے ہماری کھانے سے ہماری شیوہ سے باقی تمہیں ہر چیز سے ہے الزام دیکھ لیا پہلے الزامات تو بال کے حوالے سے بھی لگتے رہے اور اب جب یہ خبر سامنے آئی ہے نا کہ اس حد تک انڈیا گر سکتا ہے کہ پچس کو اس طرح سے منپلیٹ کر سکتا ہے چینج کر سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے اچھا آگے جو آپ چیزیں سننے جا رہے ہیں آپ زیادہ حیران ہوں گے اچھا یہ تو سیمی فائنل کی بات ہو گئی نیوزیلینڈ کو آج تک انڈیا ایک بھی ناک آؤٹ گیم میں ورلڈ کپ میں ہرا نہیں سکا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ کیا وجہ ہوئی بھئی اتنا زبدرستہ پرفارم کر رہے تو اس کی کیا وجہ ہے اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پہلی گیم نہیں ہے جس میں پیچ چینج ہو رہی ہے باقی کس کس میں ہوئی وہ میں آپ کو 밖 میمت incorporated کہنے جاری ہے اب بول کے حوالے سے دیکھا ہم نے ٹوڑٹ کے حوالے سے دیکھا ہم نے پیچ کے حوالے سے دیکھ لیا آرہ تم بھول گئے اب تمہیں ہوا کے حوالے سے لگے گا ہے لائٹ کے حوالے سے لگے گا پھر بولڑے کے حوالے سے لگے گا اور ہو سکتا ہے سمیہ کے اوالے سے بھی لگے تمہیں تم بولو کہ جو انڈیا میں سمیہ چلتا ہے وہ انڈیا کے حساب سے چلتا ہے اور پاکستان سمیہ انڈیا کے حساب سے چلا نہیں چلی پاکستان ہار گیا صحیح ہے نا کہاں کون سی بول میں مجھے دکت لگی کھیلنے والے اتنے بے خوبے جو کھیل بھی رہے اور ہار بھی رہے ان کو دکت نہیں ہوئی تم لوگوں کو دکت ہو لیے اور تمہارے کرکیڑ کے جو نولیج رکھتے ہیں وہ لوگ بول رہے ان کو کوئی ایسیو نہیں ہے پھر یاد تم کو کیسے معلوم چلتا ہے اور پاکستان کی لوگوں کو اتنا سب معلوم کیسے چل رہا ہے کس ٹیکنک سے چل رہا ہے یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ سن سن کے ہمارے کان پک گیا کان پک گیا کرے کہ آپ لوگوں کا تو مگر آئندہ کس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایک تو یہ سیمی فائنل کی گیم ہو گئی نیوزلینڈ ویسز انڈیا کیونکہ انڈیا آج تک نوک آؤٹ گیم میں جیتا نہیں ہے تو اس لیے یہ حرکت ان کی جانب سے کی گئی دوسرا خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج ان کے سپنرس کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے انہوں نے اس پچ کا استعمال کیا کہ پہلے جو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا تھا کہ فریش پچ پر یہ گیم ہونی چاہیے تھی پچ نمبر سیون پر بٹ یہ گیم ہو رہی ہے پچ نمبر سکس کے اوپر جو پہلے یوز ہو چکی ہے سیون اس فریش سکس پہلے یوز ہو چکی ہے غالباً دو مردوہ یوز ہوئی ہے تو سپنرس کو اس پر ایڈوانٹیج تھا تو انڈیا نے اس کا انتخاب کیا ہے وہ کیسے کیا ہے خلاف ورزی کی ہے ہاں بالکل کی ہے آئی سی سی قوانین کی بٹ کیا انڈیا کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے کیونکہ اس بار پی سی بی نے معاملہ نہیں اٹھایا اس بار معاملہ گورو نے اٹھایا اور گورو نے بھی معاملہ تب اٹھایا ہے جب ان کے پر بات آئی ہے انڈیا کے اسپنروں کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے اس طرح کا پچ بنایا گیا ہے بھائیہ انڈیا کے اسپنروں نے بیس اور پھیک کے ایک وکیٹ لیا وہ بھی کلدک میں اینڈ میں جا کے اس نے گھما دیا آوامے پھیک دیسے لیے تو کیا ایڈوانٹیج مل گیا اسپنروں کو بتاؤ جی آپ ہمیں تو معلوم چلا نہیں یہ سا ایڈوانٹیج کہیں ملا ہو اور آپ بتا رہے ہیں کی نیو جی لینڈ سے نو کاوٹ میں کبھی انڈیا نہیں جیتا اچھا ٹھیک ہے جی نہیں جیتا تم لوگ بھی تو افغانستان سے کبھی نہیں آ رہے تھے ہار گئے اچھا کھلے گا تو ہار سکتا ہے اور اچھا نہیں کھلے گا تو نیو جی لینڈ بھی ہار گیا اب وہ افریقہ بھی ہار گیا تو افریقہ بھی تو جروری نہیں ہے کہ نو کاوٹ میں تم ورلڈ کپ میں انڈیا سے کبھی نہیں جیت رہے تھے ایک وردہ سرکیٹ سے جیت گئے ہوا میں اپنے پڑ رہے تھے نا تو اس تین بھی تو چٹنگ ہو سکتی ہے نا تمہیں بھی تو جیتایا رہا ہوگا مطلب اس کا چٹنگ کر کے ایسا نہیں ہوتا ہار گئے وہ ہار کو پچھا لو یاد کھام کھا تم پیچھے ہی پڑ گئے ہمارے کہیں اتنے ہمارے پچھا کر لو جب پاکستان کو مسئلہ ہوتا ہے تاب انہوں نے آواز نہیں اٹھائی کب انہوں نے اٹھائی یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں بٹ اس سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر انڈیا آج کا میچ بھی جیت جاتا ہے فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر بھی خدشہ ہے کہ وہاں پر جس پچھ کو استعمال کرنا ہے جو کہ پہلے صرف ایک گیم میں یوز ہوئی ہے اس کو نہیں کیا جائے گا بلکہ دوسری پچھ کا وہاں پر بھی استعمال کیا جائے گا یعنی یہ خدشہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے اٹکنسنس کی جانب سے ساتھ ہی ساتھ کہ انڈیا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے اچھا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان والا کیا بات تھی جو گوروں نے معاملہ پہلے نہیں اٹھایا آپ اٹھا رہے ہیں جب اپنے اوپر پڑی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جو پہلی گیم ہوئی نیوزلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان تو اس گیم میں آئی سی سی کے رولز تھے اس کے مطابق ہے پچھ کا انتخاب ہوا ساری گیم اسی کے پر ہوئی بٹ جو نیچٹ تری گیمز تھیں جن میں پاکستان واسز انڈیا ان احمد آباد میچ تھا وہ گیم اس پچھ پر نہیں ہوئی جو کہ ڈیسائیڈ تھی آئی سی سی کی جانب سے آئی سی سی کنسلٹنٹ کی جانب سے انڈیا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کسی بھی حد چھے کر سکتا ہے کوئی نا جب تمہیں موقع ملے بکھارستان میں یا تمہارے دیش میں ورلڈ کپ ہو تم بنا لینا تمہاری مرضی کے پیچھ جیسا تم ٹوست پھیکنا ہوا میں سیدھا آسمان میں چاند بھی بھیجنے نا ٹوست وہاں سے جیتے لینا ٹوست تم بھی ورلڈ کپ جیتا ہے کریں تو کریں کیا یہ ہی ہو سکتا ہے اب پیسہ جس کے پاس ہے چلو ہم مانتے ہیں ہم نے چیٹن کیا پیسہ ہے پیسہ ہے تو پیسہ پھیک تمہارے پیسہ دیکھ رہے ہیں مسک جی رہے انجوئے کر رہے ہیں اب تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم بھائیا توس جیتو میچ جیتو ورلڈ کپ بھی جیتو ہے دم تو نہ ڈالو نہیں ہے تو بھولیا بستر باندھو کھندگا موشن میں سو جاؤ اس میں ہے اچھا ہی کھام کا اتنا دماغ لگا رہے ہو کھا ہے دماغ پر جوڑ ڈال رہے ہو کیونکہ تمہیں بھی جیتنا ہے اس لئے پیسہ کماؤ پی سی بھی کو پاور فل بناو پھر کھلو ٹھیک ہے اور ہم پھائیور بھی جیتیں گے اور بوئیس پلائیز بیری بیل کریں گے کوئی دکھت نہیں ہے اور وہ جو میچ تھا وہ اس پچ پر ہوا جس نے انڈیا کو فیور کیا جو کہ انڈیا کو پچ جو اس کے لئے تیار کی گئی تھی نہ کہ اس پچ پر جس میں دونوں کو ایڈوانٹیج اور دونوں کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا یہ اٹکنسنز بتا رہے ہیں کہ ان کو آئی سی سی ایونڈ مینجمنٹ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی لیکن پھر اگر بتائی گئی تھی بھائی تو یہ تو چودہ اکتوبر کو بھی میچ ہوا تھا تو آپ نے یہ ریپورٹ کیوں نہیں کیا آپ جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی میل پر خبریں آ رہی ہیں اور فاکس پر خبریں آ رہی ہیں اور ہر جگہ پر آسٹریلین جو جو کرکٹ کی نیوز سینٹرز ہیں وہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں تو بھائی پاکستان والی خبر آپ پہلے کیوں بھی گئے چلیں چھوڑیں اس بات کو پھر آگے بڑھتے ہیں نا آپ ٹھیک ہے آپ اپنے اوپر پڑی ہے تو آپ کو یاد آگیا ہے کوئی بات نہیں آپ بزر آ جاتے ہیں کہ یہ اس پر بی سی سی آئی کا کیا کہنا ہے اٹکنسنز کہتے ہیں بی سی سی آئی سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو تو گجرات کرکٹ اسوسییشن کا کام ہے تو ان سے پوچھنا پڑے گا یہ ان کی کہنے پر یہ سب کچھ ہوئے ان کے کرنے پر یہ سب کچھ ہوئے کوئی وجہ ہوگی اٹکنسنز کہتے ہیں کہ جی unspecified reason یعنی وجہ ہی کوئی نہیں بتائی اور پیچ چینج کر دی ہے وجہ بتائے پچھ یوز لینا یہ اس گراؤنڈ پہ اور وہاں کی جو ٹیم ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا جس کے جہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہ پچھ سیلیکٹ کر سکتے ایسا آئی سی سی بول رہا ہے ٹھیک ہے نا اور آئی سی سی کی لوگ خود ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اس میں ڈش ایگری نہیں کر رہا ہے تم لوگوں کو کون میسیج کر رہا ہے کون میل کر رہا ہے کون وارس اپ کر رہا کون سا چینل پہ تم لوگ دیکھ رہے ہو یا تو اس چینل کو بدلو یا کچھ کرو سمیشیاں کا سمادھان کیونکہ جیسی باتیں کر رہے ہو اس سے کچھ ہونا ہے نہیں خام خام ہوئے جا رہے ہو تم لوگ پریسان اور خام خام نہیں تکلیت بڑھائے جا رہے ہو کیونکہ تمہاری ٹیم کا مجھے نہیں رکھتا کوئی امپرومنٹ ہونا ان کو کھیلنا پڑے گا آپ کے جو بندے وہ ہی کھیلیں گے تب ہی جیتیں گے پچھ چائے کوئی سی بھی ہو چائے ٹوس جیت جائیں کس نے منا کیا رن بنانے میں انڈیا کے خلاب نیجوی لینڈ نے اچھی خاص کی خاص بیاری لگا لی تھی دے میچیلس اور ویلیمشن نے جدی وہ آؤٹ نہیں ہوگتے کس نے بولا ویلیمشن کو وہ سوامی کو سوڑ مار کے کیچہ اوڑ ہو جاؤ مار لیتے چھکا جیت جا کے کسی کے پیر میں پیر ڈال کے پاؤٹ کیا نہیں رن بنانے کس نے رکا تھا اور وہی بولٹ وہی ساؤتری شین کرواتے نہیں ہو رہی تک کل افریقہ اور آشلیا کے میچ میں جب آشلیا بیٹنگ کرنے آیا دو سو تیرہ بڑے ایجی لگ رہے تھے اس کو ڈیفیکلٹ بنایا ایڈ تھا اب افریقہ آ گیا کس نے بولا تھا چیاروکیٹ کھوتے دوں لوگ رک جاتے بھروڑنا دھونا تو نہیں ہوتا چیاروکیٹ گئے چوبیس پہ تب ہی جا کے رن نہیں بنے تیس چالیس اور ہوتے تو فائنل کھلتے اب کرے کیا کھیلنا تم لوگوں کو ہے تم لوگ کھیل نہیں دے ہو باتیں بنا رہے ہو انگلیت اس کا کوئی کیا ہی کرے گا بتا ہوا بغیر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بی سی سی ہی گجرات کرکٹ اسوسیشن بھی ڈال رہا ہے گجرات کرکٹ اسوسیشن آگے سے کہتا ہے کہ بھائی ہم تو سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ہمیں بی سی سی آئی بتاتا ہے ہم اپنی مرضی سے کچھ کیسے کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات تو ایک دوسرے پر بلیم گیم جو ہے وہ یہاں پر شروع ہوا ہے بھٹ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے بی سی سی آئی کی ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک گر جاؤں گا کوئی بھی دھاندلی کرنی پڑے ہم کریں گے اور بے شک ہمارے پاس اچھے بیٹرز ہیں ہمارے پاس اچھے بولرز ہیں فیلڈرز بھی ہیں بٹ اس کے باوجود ہم دھاندلی تو کریں گے کیونکہ ورلڈ کپ جی ہے وہ موڈی جی کے گھر میں ہو رہا ہے تو اس لیے پھر ہم دھاندلی کیسے نہ کریں تو یہ اس وقت انڈیا نے اپنا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے اس پہ بہت سارے جو کرکٹ چائکین بھی ہیں وہ بڑے دکھی ہوں گے مایوس ہوں گے کہ بھائی اگر آپ کو گیم کھیل نہیں تھی ورلڈ کپ جیتنا تھا تو صحیح طریقے سے جیتے نا اس طرح ورلڈ کپ ضلیل ہو کے ورلڈ کپ جیتنے کا کیا فائدہ ہے اس سے تو بہتر ہے کہ انڈیا ٹروفی اٹھائے اور اپنے گھر میں ویسے ہی لے جائے بی سی شائی ڈال رہا ہے گزرات ایسے شین پہ گزرات ایسے شین بی سی شائی پہ بی سی شائی ایسے اپس میں چل رہا ہے کوئی بات نہیں ہم ڈال دیتے پاکستان پہ پاکستان نے ہمیں بہت اکسایا جس کی وجہ سے ہمیں سے خطا ناگ مور میں آئے اور ہم چھتنگ کر رہے اور ورلڈ کپ جیتیں گے اب اتنے گر جائیں گے کچھ بھی ہو جائے پس ورلڈ کپ جیتیں گے اور پاکستان والوں کی ایسی ایسی کریں گے بس یہ ہو گیا اور پاکستان وال کو کتائی ورلڈ کپ جیتنے کا سپنا نہ دیکھنے دیں گے یہ ہمارا دھیرے واقع ہے ہم نہیں جیتنے دیں گے تم دم لگا لو اس کے بعد چیانپین ٹروپی میں تمہیں نہیں جیتنے دیں گے ٹھیک ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آئے گا اس میں ابھی نہیں جیتنے دیں گے ٹھیک ہے اوکی مجھا آیا نہیں آیا چلو پھر دیکھتے مطلب اگر آپ نے اسی طرح سے ورلڈ کپ جیتنا ہے تو بھائی ایسے کر لو پھر اس سب کی کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ چونسلوں کی کیا ضرورت ہے تو پھر اگین وہ بال والی بات میں دوبارہ سے میں آؤں گا کہ بھائی جب یہ اس حد تک انڈیا گر سکتا ہے نا کہ پچز میں منپلیشن کی جا سکتی ہے تو پھر یقینی طور پر بال کے ساتھ دیکھیں دو بال سو آپ نے فیلڈ میں چوز کر لیا دو جو پیچھے جا کے آپ نے چوز کرنے ہیں آپ کسی کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں بھائی سب اور ویسے بھی یہاں تک بھی ہمیں پتا ہے کہ بی سی سی آئی کی کتنی سے ہے آئی سی سی کے کتنی چلتی ہے بی سی سی آئی کے آگے تو ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یقینی طور پر ایک بہت بڑا سوالیا نشہ تو ویلڈ کب اٹھائیں گھر میں لے کے جائے کیا ہی دکت ہے ویلڈ کب دھر میں ہی ہے گھر کا گھر میں ہی رہے گا ٹھیک ہے اور رہی بات داندھلی کی تو بھائیا ناچ میں جانے آنگن تیدا ہاتھ لگے نا انگور تو ہے انگور کھٹے بڑے بڑائی کیا کریں بڑے نہ بولے بول رہی منہی را کب کہیں لاک ٹکا ماروں بول انڈیا کی ٹیم کیا کر رہی ہے بول کے نہیں دکھا رہی ہے پرپورمس کر رہی ہے پاکستان کی ٹیم کھالی کر رہا تھا بہت زیادہ بات کر رہا تھا ہم گراؤنڈ میں ملیں گے گراؤنڈ میں دیکھیں گے ورلڈ گب ہمارا ہے بابر کنگ ہے یہ ہے وہ ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو اس ویڈیو کرتے ہیں ایک ویڈیو اچھا لگاتے کرو لائک چینل کو کرو سسکرائب ملتے ہیں نئے ویڈیو تک تک لیں بائی جائے ہیں جائے بات جائے سری رام موسیقا